دوستو نمشکار آداب سترکال اسلام علیکم ڈاکٹر زاکر حسین میموریل سینئر سیکنڈری اسکول میں نیشنل چلڈرن ویلفیر سوسائیٹی دوارہ سٹریس فری ایجوکیشنل ورلڈ کا رکرم کا ایوجن کیا گیا جس میں مینٹل ہیلپ، سٹریس ورگلوڈ، ٹیم مینجمنٹ اور شیفٹی ویسے پر وستار پور وقت چرچہ کی گئی اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر محمد معروف خان کی اور سے شاندار ویوستہ کی گئی تھی سوسائیٹی کے چیئرمن وی کے جین، تھانا جعفر آباد کے ایس ایچو وی کے تیاگی اور علاقے کے ایسی پی اور چھتر کے گنمانیے ناغریکوں نے اس کارکرم میں بھاگ لیا بچوں کی سوالوں کے جواب ڈاکٹر ادیسینا جی آج جو آپ جاکی رسین میموریل سینئر سیکنری سکول میں جو آئے ہیں آپ نے بچوں کا جو موٹیویشن کیا ہے تو یہ کیسا نبھو رہا آپ کا نبھو تو کافی اچھا ہے بچے کافی پرسیمٹی تھے سکول بھی کافی انکریزیم تھا اور یہ سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے جس کو لے کر ڈسکشن ہوا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور ایک طرح سے مومنٹ کے طور پر چل رہا ہے بھارت سرکار کا جو نیشنل منٹل ہیلتھ پروگرام ہے اس میں سکول منٹل ہیلتھ پر بہت جوڑ دیا جا رہا ہے اور سکولوں کو انکریز کیا جا رہا ہے کہ منٹل ہیلتھ آسپیٹس بچوں کا جو ہے اس کو ڈسکس کریں ان کو اویئر کریں اور اگر ان میں کچھ پرابرم ہے تو اس کو دور کرنے کی کوسس کریں اور بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے سارے سکولوں میں سر بچوں میں مانسک تنہاو کی جو بیماری ہے یہ پہلے سے زیادہ بڑی ہے اس کا کیا قارن بانتے ہیں بڑی ہے یہ مطلب میکنک طریقے سے کہنا تھوڑا مشکل ہے بچوں کی نمبر بڑھ گیا ہے تو اس لگتا ہے کہ سمسیاں بھی بڑی ہے ریزن کا جہاں تک بات ہے وہ یہ وہی ہے کہ ورلڈ بڑا کمپیٹیٹیو ہو گیا ہے ایڈیوکیشن بھی بڑا کمپیٹیٹیو ہے اب دیکھئے اگر اگر ایک لاکھ بچہ پاس ہوتا ہے ٹویلت کلاس میں ایڈمیشن ملنے ملنے میں صرف دس ہزار کے لیے فیسلیٹی ہے اب باقی لوگ کہاں جائیں گے بچوں میں نے جو ہے آشا وادی ہونا جو پہلے زیادہ تھا اب وہ ایسا نہیں لگتا کہ نیراشا وادی کچھ زیادہ ہو رہے ہیں یہ تو پھر اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم سب لوگ اس کے لیے جمعہ دار ہیں بچوں کو جمعہ دار نہیں مان سکتے اگر ان میں نیراشا وادیتہ بڑھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ان کے آسماز ویسک لوگ ہیں ایڈرنک لوگ ان کی جمعہ داری ہے حالانکہ ایسا لگتا نہیں ہے چونکہ جو لائف سٹائل ہے وہ اتنا میکینیکل ہو گیا ہے کہ ایٹیٹیوڈ پہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو کوئی آدمی نیراشا وادی ہے آسا وادی ہے ان سب پہ دھیان دینے کا سمیہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس اور پھر دیفکلٹی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ساید نیراشا وادیت بیچار زیادہ بڑھ گیا ہے ہم سب کہیں نہ کہیں جنبے دار ہیں ان چیزوں کے لیے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ بچے اپنے جو سوہبھاوک بچپنا ہے یا یہ کی زورہ وستہ ہے اس کو جیئے ہم سب ان کے ساتھ ہیں ان کی سمجھیاں کو سمجھنے کے لیے ان کے سمادھان کے لیے پورا سسٹم ان کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ نیراشا ہو اپنی جنبے داری کو سمجھے اور اس کو اپنی جیون کو سوہبھاوک طریقے سے جو نیچرل چائلڈوڑ یا ڈالوسنز ہوتا ہے اس حساب سے جیئے اپنے مرمہ جی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں میسیج دینا چاہتے ہوں کہ میں نیچرل چینلل ویلپر سوسائٹی سے بی کے جین جی کے یہاں سے میں ان کی طرف سے آئی ہوں اور یہاں بچوں پہ یہ چل رہا تھا گسہ یہ گسی کی وجہ کیا ہے مگر یہ چیزیں پتہ نہیں چل پا رہی کہ بچوں کو گسہ کیوں آتا ہے گسہ اس لیے آتا ہے کہ میں اپنی جو میں اپنی دل سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں بھی محشوظ کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو اور مجھے کیوں گسہ آتا ہے گسہ اس لیے آتا ہے کہ ہماری سب سے مین چیزیں ہوتے ہیں کہ ہم سکول میں بچے آتے ہیں تو سیون بجے جیسے سات بجے تک بچوں کو بیزنا ہے تو بچوں کے سات بجے کلاسس لگتی ہیں اور اس کے اپنی کا جیسے ٹین ٹین ٹی بل کتنے ٹین ٹین جیسے بچے کلاسس لیے جاتی ہیں وہی ٹین ہم لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتا ہے اٹھنے کا کوئی سسٹم نہیں اور لوگ کہتے گسہ آتا ہے گسہ اس لیے آتا ہے کہ میں رات کو ٹھیک سے نہیں ٹائم سے ٹین ہوں گی تو ٹائم سے اٹھوں گی بھی نہیں اور ٹائم سے اگر میں اٹھوں گی نہیں تو بچوں کو کس طریقے سے میں سکول بھیجوں گی جو میں کام نہیں کر پا رہی ہوں تو وہ گسہ میں بچوں کو دکھاؤں گی کیوں ہم دوسروں کے لیے ٹائم نہیں دکھاتے سر کیوں ہمیں سٹریس ہوتا ہے اور سر ہم ہمارا نام فازل خان ہے ہمارے 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 لوگ جہاں ہیں اگر ماں کیا یہاں پہ پہنچ آجی کی رکھے ہو رہے ہیں اور 20 لوگ ہیں سب پہ ایک دھانا ہے کیا ہوگا ہاں دھوڑوں کی اکم دھگا ہوگا اے گزرے کو ہرانا پڑھنا پڑھنا کی چنا سب ہوگا ہماری لائز کچھ ایسی ہو گئی ہیں اور اگر اس کے دن میں جائیں گے کچھ ایسی ہو گیا آمور خالی آپ باتو کیا خیرتے ہوگا جب آپ کو خریص کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سر خوش ہوتے ہیں اس چیز سے کہ ہم اس لیویل پر ہیں کہ میں سٹیڈی کر رہے ہیں اور بہتر ہیں خوشوں کو جب آپ خریص کرتے ہو تو کیا خوش ہوتا ہے تو اچھا کام دیا اس کو کیا بھولتے ہوگا تکے آگے ہوئے اسی کرنا اور اپنے اپنے فیملی کی اور اور لوگوں کا انقوشن کرنا مجید مجید میری پاس تھوڑی بہت تھی بلکی نولیج ہے کہ میں دوسروں کو اس کا آنسوا کر سکتی ہوں اگر کوئی مجھ سے کوشن کر رہے تو میں پاس اتنا تو کانفیرنس ہے کہ میں اس کو آنسوا کر دوں جب کو بڑا بچہ آسان باؤں پڑھتا ہے اس کو بولا ہے very good, very done, good boy, fit کا پڑھائی جاتا ہے اس سے باہدار کیا مطلب ہے وہ بچہ کو چلیز کرتا ہے ایکسائیٹی نہیں کرے گا جب ہم دوسروں کو انسکتے ہیں بڑا اپنے لگتا ہے اور آپ کو آپ کے گاز کے بولڈ پہ 10 cent کی انہوں کا ایک لائن چیز دیا گیا اور آپ میں سے بولا گیا کہ یہ 10 cent کی لائن ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے اس کا لائنٹ خم کرنا ہے بڑا آپ کو دسٹر نہیں ملے گا you will get what have to catch the line آپ کو پینسل نہیں ملے گا ریزر نہیں ملے گا ان کنڈیسنز کے ساتھ وہ سرائنٹ کو چھوٹا کرنا ہے کتنے لوگ ہیں جو کر پائیں گے سبیر اپنے کہا ہے کہ یہ کر دیں گے ان کنڈیسنز کے ساتھ اور کسے کریں گے سبیر بتائیں گے سبیر اپنے ایک بڑی رینک اس کے لئے ایک بڑی رینک کو چھوٹا یا بڑا کیا نہ ہو سکتا ہے بنا اس کو چھوڑے ہوئے اور وہی میسیج دیتا ہے سیلف ریوارڈ اپنے آپ کو ریوارڈ کر کے اپنے اندار ادشاہیاں بھر دیں گے کہ جو میلے تیرا جو نگیٹیو پارٹ ہے وہ اپنے آپ چھوٹا ہو جائے کونہ ہو جائے گا یہ ہم سب کے لئے ہے ان کو اس لئے کرتے ہیں باہر بیرے اپنے جگہاں بکا ہے انہیں تو بڑا دوسارت ہے کہ یہ تو ہم نے کہنے ہمارے سے جگہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہم نے تو آدمی ہوتی کی نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا پرسیکشن ہوتا ہے درمالوں کو تو پہر آپ سمجھتے ہوگی کہ سوڑا میں نے کیا تھا تو شاید اس لئے وہ حصہ آگا ہے تو اس سے آپ کا تو حصہ ہے کام لوگ باتی باتیں پروسہ بے آپ کو پڑھائیں آپ مجھے اور پوچھیں میرے کہتا ہے آپ نے سمال کو بہت اچھے کی ہے شاید اتنے اچھے سمال کو ہمی بھی نہیں پاتے آپ آج پردسکر میں ہیں ایک نو بھی میں ہیں گیار بھی میں ہیں میں یہ کہوں گا تو تھکی نہ بیٹ اڑان ابھی باقی ہے تو تھکی نہ بیٹ اڑان ابھی باقی ہے زمینہ سہی آسمان ابھی باقی ہے جیمن میں اتنی ترقی کروں اور وہ ترقی کیسے ہوگی ترقی تک ہوگی جب تُن اپنے کو جان جاؤ گی اپنے کو جاننا آج کی جتنی بات ہم نے کی کچھ سے تو اپنے کو جاننے کو لے کر دیں اور میں زیادہ لگی بات ہی کروں گا کیونکہ اوپر سے کچھ کچھ ہوتا ہوا دکھتا ہے آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا ایک بار جھوڑ دار اپنے جن میں کیلئے تاگیر جاؤ ملتی بات ہم نے سمیٹھ کر رکھنا ہوں جو ڈاک ساپ نے بتائی جان ساپ نے بتائی میرے بڑے بھائی اور میرے پیرنر شاہ ڈاکٹر نارو آم جی نے بتائی کہ اُلجنے ہیں بہت اُلجنے ہیں بہت مگر سلجھا لیا کرتا ہوں اور پوٹو تجھناتے ہوئے مگر سنجھتے آگے ناکرہ کی بیٹھا پانے میں پڑا ہے ابھی کوئی شروع گاللجھ نہیں ہے ابھی کوئی نابلے کی چندتہ نہیں ہے کوئی ڈردس کا چندتہ نہیں ہے پھر بھی اس کو ٹینچن ہے آپ دیکھئے بچہ جو ہے اس کو کسی بھی چیز کے مئر ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے کو روتا ہے روتا چون ہے کہ اس پاس جوگل خواہد نہیں ہے وہ وہ اپنی بات کو نہیں بات بات ہوتی ہے اگر کسی بیکنی کو اپنی ضرورتیں گونی گنجی کے لئے روگا پڑے وہ کسی بڑی ٹینشن کی ہوگا اور وہ کیا سوکتا ہوں اپنے اشیتن بھنے کہ جنہیں میرے پاس گوکل پورٹ آ جائے گا کہ اپنی پرومل سے باہر آ جائے گا گوکل پورٹ آ گیا اس سمیے کے پاس پرومل سے باہر آ گیا نہیں ایک نئی پرومل آ گیا وہ بچہ اپنے آپ کو ہاؤس لاریت سمجھتا ہے کیونکہ گھر بارے لوگلی پر چجے گئے بڑا بھائی بہن سکول بہت میں چجے گئے وہ گر گئے کہتا سب گھومتے جاتے ہیں بلیہ پر سوٹ گیا اس کو یہ بہت اینشن ہے پھر کیا سوکتا ہے وہ دن بہت اچھا ہوگا جب میں سکول سے سکول کی لیزن جاؤ گا وہ سکول چیز آ گیا اس سکول پر سکول نائی تیج کی پرومل آ گئے ایک سکتا ہے کہ ایک گائے آیا تھا ایشن شوز کا ایک سکول نائی اس پر چاہے گا لازت کا کوپک پنسپنڈ ڈیکس اپکو گئے سکتی ہے ایک سکول نائی جو کیا سکتا ہے ایک سکول سے بہت آجا ہوں تو پالیج میں بہت اچھا ہو جائے گا اب کیا اچھا ہوتا ہے نہیں ہوتا پالیج میں پہنچ گیا وہاں پر ریڈنگ بیٹ ہے وہاں پر گینگوار بیٹس ہو جاتی ہے اب جو فائللی میں پہنچا اس کو رکھتا ہے کہ میں نہیں بلوگری کرنے میں جانتا ہے اس پہلے کے بہت اچھا ہوں کیا سکتا ہوں اپنی بات دوستوں ٹھیکی میں یہاں پر گوڑا ہوں اس نے پچھا تھا پوٹنز لائیو تو میں کہتا ہوں لائیو پٹنز بہت اچھا ہوں زندگیوں کو اچھا بناتے ہیں اور جاتے جاتے آپ کو آپ کی سندگیز دینا چاہتا ہوں چیمت میں ایسے کننا کہ دنیا آپ سے پوٹو ساپ بھنگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو